اللہ کے ولیوں کی نظر پر جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی نظر پر جائے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی نظر پر جائے تو نصرِ ولایت سے انسان کو کیا مقام ملتا ہے؟ ذرا ایک دنٹ کے لئے توجہ کریں تو مرداؤں کی نگاہِ کرم سے انسان کو فیض کیا ملتا ہے؟ نگاہِ ولایت سے انسان کو مقام کیا حاصل ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ولیوں کی نظر سے کسی کی نظر سے کیا فائدہ ملے گا کسی کی نظرِ کرم سے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں آؤ جن لوگوں پر نظرِ کرم پڑی ہے اللہ نے انہیں کیا وقام دیا ہے دنیا کے اندر سب سے پیاری نظر محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ نگاہِ کرم جس کے تعلق سے عالی حضرت فاصلِ برلوی فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پڑاک و سلام اس نبی کی نظرِ کرم پڑتی ہے ابو پتر صداقت کے تاجدار بن جاتے ہیں عمرِ فاروقِ آسم عدالت کے تاجدار بن جاتے ہیں عثمانِ غنیس رقاوت کے تاجدار بن جاتے ہیں حضرتِ علی حیدرِ قرار بن جاتے ہیں حضرتِ علی کی نظرِ ورائت پڑتی ہے امام حسنہ حسین بنتے ہیں امامِ حسین کی نظر پڑتی ہے امام زینو لابدین بنتے ہیں امام زینو لابدین کی نظر پڑتی ہے امام محمد باقر کی نظر پرتی ہے امام محمد چعفر صادق بنتے ہیں امام موسیٰ قاسم بنتے ہیں امام علی رضا کی نظر پرتی ہے امام محمد نقی بنتے ہیں امام محمد نقی کی نظر پرتی ہے امام حسن اسکری کی نظر پڑتی ہے عبداللہ سومائی کی نظر پڑتی ہے سید ابو سالے کی نظر پڑتی ہے حضور غوث عاظم کی نظر پڑتی ہے خواجہ سید کمال الدین کی نظر پڑتی ہے سید غیاس الدین کی نظر پڑتی ہے خواجہ مہین الدین کی نظر پڑتی ہے خواجہ خطب الدین بنتے ہیں نظام الدین بنتے ہیں نظام الدین کی نظر پڑ جائے امیر خسرو بنتے ہیں بابا فرید الدین بنتے ہیں بابا فرید کی نظر پڑ جائے سابر پاک کلیری بنتے ہیں سابر پاک کلیری کی نظر پڑ جائے عبدالقادر برایونی بنتے ہیں عبدالقادر برایونی کی نظر پڑ جائے سید آلے رسول بنتے ہیں سید آلے رسول کی نظر پڑ جائے آلہ حضرت فضل پریلی بھی بنتے ہیں آلہ حضرت کی مذہب بجائے مختی آدم بنتے ہیں مختی آدم کی نظر بجائے تادو شریعہ بھائی دارے تبیر دارے رسالہ فیتانے خوصیاتم فیتانے اولیاء اکرام مسلکے آلہ حضرت مسلکے آلہ حضرت فیتانے حرس مقدس دارے تبیر موسیقی